اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سپیشل باربی کیو پلیٹر کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت آسان فرینڈلی بجٹ اور مہمانوں کو امپریس کرنے کے لئے بہت ہی آئیڈیل ریسیپی ہے اس پلیٹر کو چار سے پانچ لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر گرینڈر لیا ہے جس میں تین ادد ہری مرچ تھوڑا ساہرہ دھنیا ادرک اور سات آٹھ ادد لسن کے پیس ڈال کر اس میں سکسٹی ایمل پانی ڈال کر اس کو گرینڈ کروں گی پھر میں نے باؤل میں ایک پاؤ بونلس چکن لی ہے اب جو میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ چکن میں ڈال کر اس میں تین ٹیبل اسپون دہی پاس ٹیبل اسپون بری کریم ایک ٹی اسپون نمک ایک ٹی اسپون زیرا پاؤڈر ایک ٹی اسپون لیمو کا رس اور دو تین ٹیبل اسپون آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اسی بھی کپڑے سے کور کر کے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھوں گی اب اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے جس کو میں نے آئل سے ہلکا گریز کر لیا ہے اب میں اس میں ملائے بوٹی کو فرائے کروں گی فرائے کے دوران اگر آپ کو لگے کہ آئل کم ہے تو آپ اس میں مزید تھوڑا آئل ڈال سکتے ہیں فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں کوئلے کی دھونی دوں گی جس کے لیے میں ایک فائل کے پیپر میں کوئلے کا ٹکڑا ڈال کر اس کے اوپر ایک ٹی سپون آئل ڈال کر بین کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں ہے تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اب ہماری ملائے بوٹی تیار ہے میں اس کو ایک پلیٹ میں نکالوں گی اب بیہاری بوٹی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پاو بیف بوٹی لی ہے جس کو میں نے پہلے ہی اچھی طرح بوائل کر لیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈیڑھ ٹی سپون بیہاری بوٹی مسالہ دو ٹی بل سپون دہی دو ٹی سپون سفیز سرکہ اور دو ٹی بل سپون آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کسی بھی کپڑے سے کور کر کے میرینٹ ہونے کے لیے رکھوں گی آدھے گھنٹے کے بعد اب میں اس کو فرائے کروں گی جس کے لیے ایک پین میں دو ٹی ٹی بل سپون آئل ڈال کر بیہاری بوٹی کو فرائے کروں گی اس میں بھی میوے سے ہی کوئلے کی دھونی دوں گی اب ہماری بیہاری بوٹی بھی تیار ہو چکی ہے میں اس کو بھی ایک پلٹ میں نکالوں گی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک لیک پیس لیا ہے جس کو میں اس طرح نشان لگاؤں گی پھر ایک باول میں پانچ ٹی بل سپون دہی ایک ٹی بل سپون نمک ڈیرھ ٹی بل سپون پیسی ہوئی لال میرچ ڈیرھ ٹی بل سپون چکن تکا مسالہ ایک ٹی سپون چاڑ مسالہ ایک ٹی بل سپون سفید سرکا اور دو ٹی بل سپون آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کروں گی پھر اس مسالے کو ٹکے کے اوپر دونوں طرف سے اچھی طرح لگاؤں گی مسالہ لگانے کے بعد اس کو بھی میں آدھے گھنٹے کے لئے رکھوں گی چلیں جی اب اس کو بھی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس کو بھی فرائے کروں گی جس کے لئے میں نے یہاں پر ایک کڑائی لیے جس کو میں نے آدھے سے زیادہ آئل سے بھر لیا ہے تاکہ ٹکہ اس میں اچھی طرح دیپ فرائے ہو سکے اب ہمارا چکن ٹکہ بھی فرائے ہو چکا ہے اس کو بھی اب میں ایک پلیٹ میں نکالوں گی اب میں یہاں پر چپلی کباب تیار کروں گی جس کے لئے میں نے یہاں پر ایک پاو بیف کیما لیا ہے جس میں اسے دو تین چپلی کباب آرام سے بن سکتے ہیں اب میں اس میں ایک ٹی اسپون نمک دو ٹی اسپون کالی مرچ پاودر ڈیٹ ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی اسپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی اسپون سابت دھنیا ایک ٹی اسپون انار دانا چھے سے سات عدد کٹی ہوئی لسن ایک باریک کٹی ہوئی چھوٹی پیاس ایک باریک کٹا ہوا چھوٹا ٹاماتر اور دو ٹیبل اسپون آٹا ڈال کر میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اب میں اس کو ایک ہمام دستے میں اچھی طرح کٹ لوں گی ایک پیالی میں ایک انڈے کو پھیٹ کر اس کو ہلکا فرائے کر کے کیمے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کروں گی اور پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی آدھے گھنٹے کے بعد میں سب سے پہلے چپلی کباب کا شیپ تیار کروں گی اور اس کے بعد اس کو ایک پین میں فرائے کروں گی پین کو میں نے آئل سے گریز پہلے ہی کر لیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اب میں اس کو بھی ایک پلیٹ میں نکالوں گی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو بیف کیمہ لیا ہے جس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ دو ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ دو ٹی سپون سیخ کباب مسالہ ایک ٹی سپون بیسن دو ٹی سپون مکھن اور دو ٹی سپون آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اگر آپ کو مسالہ کم لگے تو آپ اس میں مزید سیخ کباب مسالہ اور ڈال سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک سیخ لیے جس سے میں اس طرح سیخ کباب قیار کروں گی پھر میں ایک پین میں دو ٹی چمچ آئل کے ڈال کر اس میں ان سیخ کباب کو فرائے کروں گی اب یہ فرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو بھی ایک پلیٹ میں نکالوں گی تو چلیں جی اب ہم پوری پراتھے تیار کرتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پر ایک باؤل میں دو کپ میتا لیا ہے اس میں آدھا ٹی سپون نمک سکسٹی ایمل آئل اور ہس پی ضرورت پانی ڈال کر اس کو گوندوں گی اور آخر میں اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا لوں گی اب میں ایک پریل لوں گی جس کو میں آئل سے گریز کروں گی اور اب جو میں نے میدہ گوند کے رکھا تھا اس کے پیڑے بنا لوں گی اور ان کے اوپر بھی ہلکا سا آئل لگا کر ان کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی اب چلی پراتھی تیار کرتے ہیں موسیقی موسیقی اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی نرم اور کرسپی بنے ہیں موسیقی موسیقی اب آخر میں میں پودینے کی چٹنی اور رائتہ تیار کروں گی جو کہ لوگ باربیکیو کے ساتھ بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں موسیقی پودینے کی چٹنی کے لیے میں نے یہاں پر ایک باؤل میں تھوڑی سی املی اور پانی لیا ہے اب میں اس کو اس طرح کر کے املی کی گھٹلیاں نکالوں گی موسیقی موسیقی اور پھر میں اس کے پانی کو ایک گرائنڈر میں ڈال کر موسیقی اس میں تھوڑا سا پودینہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ ڈال کر اس کو گرائنڈ کروں گی اب یہ پودینے کی چٹنی بھی تیار ہے اب ہم رائتہ بناتے ہیں رائتہ بنانے کے لیے ایک گرائنڈر میں آدھی پیالی دئی آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون سفیل زیرہ اور آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو گرائنڈ کروں گی اب یہ ہمارا رائتہ بھی تیار ہے اور یہ ہمارا مکمل بار بی کیو پلیٹر تیار ہے اب اس کو گھر پر بنائیں اور اپنے مہمانوں کو کھلائیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو میری ایسی پی بہت پسند آئے گی میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ